ہم نے لڑکیوں کو دائرے میں بہت دن باندھ لیا اب انہیں ہوننے کا موقع دینا ہوگا لڑکیوں کو ان کے سپنے پورے کرنے کی آزادی دینی ہوگی ماسٹر بلاسٹر اور یونیسیف کے گودویل ایمبیسٹر سچن تینکر نے ورلڈ آف گرل چائلڈ کے موقع پر دلی میں یہ بات کہی یونیسیف کے پروگرام میں شامل سچن نے کہا کہ جب ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ لکشمی گھر آئی ہے اچھا بھاگل آئی ہے لیکن کیا ہم آگے چل کر اس لکشمی کا خیال رکھتے ہیں dreams don't discriminate but we do یہ کیوں ہوتا ہے مجھے پتا نہیں I think جیسے میں چھوٹا تھا I had a dream I wanted to play for India and I started chasing my dream and so should be the case with each and every girl child any part of the world not just India but any part of the world پہلے انڈیا سے شروعات کریں گے بعد میں آگے بڑھیں گے مگر مجھے لگتا ہے کہ every girl child should chase her dream and اس کے لئے parents کی contribution بہت امپورٹن ہوتی ہے parents کو وشواس رہنا freedom دینا اور ایک right platform ان کے لئے create کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس موقع پر سچن نے بال ویواہ پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ آج بھی ہمارے دیش میں 27 فیزدی لڑکیوں کی شادی بچپن میں کر دی جاتی ہے جو نہ صرف ان کی معصومیت کا قتل ہے بلکہ ان کی سپنے کا بھی سچن نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ میں سکو کوریتی کے خلاف ہوں ہمارے دیش میں سے انہوں نے کیا بھی رہا ہے کہ ہمارے دیش میں کنٹری میں اگزیسٹ کرتا ہے 20% کم ہوا ہے مگر 27% ہے یہ نہیں کہ ہمیں شہر ہیں میرے یہی ریکویس رہے گی سارے پیرنس کو بیٹیوں کو فیڈم دیں ان کے بھی ڈریمز ہیں ان کی ایسپیریشنز ہیں ان کو فلوریش ہونے کا موقع دیں اگر چائل ماریجز نے کیا تھا ہمیں ہیں جیسے ہی رہے گی آزبات یہ رہی گی سجن کے ساتھ اسمنج پر مدبردیش کی دو ایسی خلاڑی موجود تھی جن کا سنگرش ہی اپنے آپ میں ایک مثال ہے یہی وجہ ہے کہ خود سچن بھی انٹرناشنل کراٹے پلئئر مانا منڈلیکر کے جذبے کے مرید ہو گئے اور سی ایم نے اس کو لے کر ٹویٹ بھی کیا دراصل مانا بھی عام لڑکیوں کی طرح چھڑ چھار کی شکار ہوئی تو ان کو موتوڑ جواب دینے کے لئے کراٹے کا راستہ اپنایا اور پھر جو سفر شروع ہوا تو دنیا میں لوحہ منوا کر مانا فیزیکلی چیلنج گوالیو کی رجنی جھا کے بھی اسٹرگل نے لوگوں کو داتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور کر دیا رجنی کو پولی ہو ہے لیکن اپنے جذبے سے رجنی نے نہ صرف سماج کی بیڑیاں توڑی بلکہ نیشنل انٹرناشنل لیول پر کئی گولڈ میڈل اپنے نام کی سچن نے دونوں کی جنون اور جذبے کو سلام کیا دو ایسے کھلاڑی اور وہ بھی دو فیمیل ایسی سپورٹس پرسن مدھر پردیش کی دھرتی سے نکلی ہیں جنہوں نے نہ صرف دیش میں بلکہ دنیا میں اپنا لوحہ منوایا ہے ہمارے ساتھ ہیں مانا مان لے کر اور رجنی جھا دونوں سے بات کریں گے سب سے پہلے رجنی سے بات کرتے ہیں رجنی آپ بیٹی بجاؤ بیٹی پڑھاؤ کی برینڈ امبیسیڈر بھی ہیں اور ایک سپیشل چائلڈ یا سپیشل کیٹگری میں ہونے کے بعد بھی اپنے سویمنگ میں لوحہ منوایا ہے کیسے سٹارٹنگ ہوئی سب سے پہلے تو یہ ہی جاننا چاہے سٹارٹنگ میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے اس کو شروع کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو ایزا تھرپی سٹارٹ کیا تھا پھر دیرے دیرے جب سویمنگ ہم کرنے لگے سیکھنے لگے اور پھر سویمنگ سیکھ گئے تو پھر دیرے دیرے ہم نیشنل انٹرنیشن لیول پہ میں نے کمپٹیشن کرنے لگی اور آج میں سٹیٹ آوارڈی ہوں اپنے ایم پی سٹیٹ کی وکرم آوارڈی اور ایک لب آوارڈی دونوں آوارڈ مجھے سٹیٹ آوارڈ سٹیٹ گورنمنٹ نے مجھے دیا ہے اور آج میں یہاں آپ کے سامنے پیٹھی ہوں ہمارے ساتھ مانا مان لے کر ہیں جو کی آلمپور جیسی چھوٹی سی جگہ سے ہیں اور یہ اپنے گاؤں کی ایک ماتر گراجویٹ ہے اور سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی ہے مانا آپ سے بات کریں گے کیسے شروعات ہوئی کراٹے کی دنیا میں آخر کیونکہ ایک لڑکی اور کراٹے کہاں کیسے شروع کیا یہ سٹارٹ ہوا تھا جب گاؤں سے اسکول میرا 5 کلومیٹر دور تھا اور وہاں مجھے اکیلے جانا ہوتا تھا وہ بھی پیدل تو یہ جو سٹرگل تھا کہ مجھے پیدل جانا ہے وہ بھی ایک دھنٹے کا راست ہے اس کے بیچ میں اتنے سارے اتنے ساری پروڑم ہوا اتنے سارے وائس ملتے تھے کچھ بھی کمنٹس کرتے تھے کچھ بھی گندہ بولتے تھے اور میں اکیلے تھی میں کچھ نہیں بول پاتے تھے ان کو لیکن مجھے ہمیں سا یہ یہ رل لگا رہتا تھا کہ ان لوگوں کو میں کیسے سبق سکھا پا ہوں اس لئے میں نے کراٹے جوائن کیا تھا اور کراٹے جوائن کرنے کے بعد ہی میں نے ایک لڑکے کو پھر ہمارا تھا ویسٹیشن چرائے تھے تو تب سے میرا کونفیڈنس بڑھ گیا اور میں کراٹے کو اپنا سپنا بنا لیا تو یہ ہمارے ریال لائف ہیرو ہیں ریال ہیروز ہیں اور یہ ان کا سنگھرش ہے جو یہ بتاتا ہے کہ گھر سے شروعات کی جانی چاہیے کیمرا پرسن پردی پیس کے ساتھ کو مشرمہ بانسل نیوز تل دی